بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن دس ہزار ریال کا فائنگ بھی ہے وہ کیسے ہے جی آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں میں سب سے پہلے آپ نیو ویزا پر جا چکے ہیں سعودی ریبیا میں اور آپ کی پاسپورٹ کی مدد نوے دن کی یعنی کہ ایکسپائر ہو چکی ہے ختم ہو چکی ہے تو اس کے اوپر پہلے ہوتا تھا پانچ سو ریال کا فائنگ یعنی کہ آپ کی ویزا مدد ختم ہو چکی ہے ہم مدینہ المنورہ میں میں میرے ایک بھائی دو دوست جو کہ میرے ساتھ ایک جانی کہ جن کی ویڈیو میں اسی چینل کو پہ شیئر کر چکا ہوں پڑی ہوئی ہے جی دونوں کو ساتھ بٹھا کر ایک جیل کے رستے آیا پاکستان میں اور میرے ہی گاؤں کے ہیں اور دوسرا میرے ساتھ سفر کیا جس نے اور وہ بندہ جی سفارہ سے خروج لگوا کر آیا بلکل لیگل طریقے سے ٹھیک ہے جی سفارہ سے ابھی کیسے خروج لگتا ہے ایک آمیں ایکسپائر ہوں تو وہ میں نے تفصیل سے کے لیے ویڈیو شیئر کر دی ہے اسی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے مکمل تفصیل سے بہت سی ویڈیو میں بتا بھی دیا ہے اس صورت میں ہوتا ہے آپ کے ایک آمیں ایکسپائر آپ سفارہ سے خروج لگوا لیں اور آپ نیو ویزا کے طور پر جا بھی سکتے ہیں اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی کسی قسم کی روک تھام ہوگی یا مشکل ہوگی کہ یہ بندہ بھی اس کے ایک آمیں ایکسپائر تھا ابھی نیو ویزا پر نہیں آسکتا ایسا نہیں ہوگا ابھی یہ مدینہ المنورہ میں ہم تھے میں بات ابھی کسی اور طرف چل پڑی تو وہاں سے بھائی ہوا کچھ یوں کہ ہم مدینہ المنورہ میں ہی جیومہ کی نماز پڑھنے کے لیے نکھلے اور ہمیں گھر سے نکلتے ہیں یہ شورتوں نے پکڑ لیا چار تو ہم تھے کہ میں میرا بھائی یعنی کہ آپس میں چار دوست اور ایک ساتھ تھا ہمارے وہ بھی دوست تھی تھا جی وہ تھا جی پاکستانی تھا چترالی اور اس کے پاس صرف پاسپورٹ تھا اور پاسپورٹ کی ویزا مدد ختم ہو چکی تھی ہمیں ڈاؤڈ اس کے اوپر تھا ہمارے ایک آمیں ایکسپائر تھے ہمیں اس لیے پکڑا گیا تو ہمیں چلو ہمارے تو ایک آمیں ایکسپائر ہیں اور میں تو فرسٹ ٹائم پکڑا گیا تھا ویسے اور میرا ایک آمیں ختم ہوئے اتنی زیادہ مدد بھی نہیں ہوئی تھی اس ٹائم تو بات یہ ہے جی کہ ہم ہم کو تو پتا تھا ہم کو یہ پانچ پانچ سو ریال کا فائن کریں گے چھوڑ دیں گے کچھ گھنٹوں کے بعد لیکن یہ اس کے پاسپورٹ کی ویزا بھی یعنی کہ ویزا مدد ختم ہو چکی ہے اس کا ڈاؤڈ لگ رہا ہے لیکن بالکل اسے بھی ہمارے ساتھ ہی چھوڑا گیا اور اس کے اوپر بھی پانچ سو ریال کا فائن کیا گیا یعنی کہ فرس ٹائم آپ ان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں تو پانچ سو ریال کا فائن ہے ابھی اس کو آپ کا اکامہ ایکسپائر ہے اور آپ ان کے ہاتھ لگ گئے تو ایک ہزار ریال کا فائن ہوگا پانچ سو ریال کا بھی نہیں ہوگا ویزا مدد ختم ہو چکی ہے ایک ہزار ریال کا فائن ہوگا ٹھیک ہے جی آپ کے پاس ابھی کچھ بندے اس ویڈیو میں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس اکامہ نہیں ہے اکامہ آپ کا غوم ہو گیا ہے تو اس کے اوپر بھی ایک ہزار ریال کا فائن ہوگا کتن ہی نہیں ہوگا ہوگا کہ میں آپ کا ہوتا آتا ہوں یہ ویڈیو لمبی ہوتا ہی ہے کہ میں اگر یہ بیعث درمیان میں شیئرنی شروع کر دی کہ آپ کا ایکامہ گم ہو جاتا ہے تو آپ صرف دو سو ریال میں اسے کیسے رینو یعنی کہ اس کی کاپی یعنی کہ اوریجنل کاپی جوازہ سے کیسے نکال سکتے ہیں یہ میں کسی ویڈیو لہتا ہوں گا مکمل تفصیل کے ساتھ بندے آلا کہ اس کے مطلقے یہ بولتے ہیں یہ ہزار ریال لگتا ہے یہ سات سو ریال لگتا ہے بلکل نہیں ہے دو سو ریال لگتا ہے آپ کو لیگل طریقہ بتاؤں گا ٹھیک ہے جی ابھی بات یہ ہے جی کہ اس ویڈیو میں ہم اس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ہزار ریال کا فائن ہوگا ہے اس چیز کے اوپر یعنی کہ آپ کا ایکامہ ایکسپائر ہے آپ پکڑے گئے آپ کی ویزا مدت ختم ہو چکی ہے آپ پکڑے گئے آپ کے پاس ایکامہ موجود ہونا چاہیے آپ کے پاس پاسپورڈ موجود ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس پاسپورڈ موجود نہیں ہے آپ کے پاس ایکامہ موجود نہیں ہے تو دس ہزار ریال کا فائن ہے اس کے اوپر ہزار ریال کے مطلق مت سوچئے گا کسی بندے کا جان بوجھ کر ایکامہ اس کے ویلٹ میں ہے اور وہ گھر پر بھول جاتا ہے اور باہر شرطہ اس کے پکڑ لیتا ہے خدا ترسی کر جائے تو کر جائے ورنہ دس ہزار ریال کا فائن ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ کا ایکامہ آپ کے پاس کیوں نہیں ہے چاہے وہ ایکسپائر تھا یا نہیں تھا وہ الگ سے معاملہ ہوگا ٹھیک ہے جی تو ہزار ریال کا فائن ایکامہ ایکسپائر یا ویزا مدت ختم ہونے کے اوپر ہوگا نہ کہ آپ کا ایکامہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو وہ بولیں گے کہ دس ہزار ریال کا فائن ہوگا بندوں کو بات تھوڑی یہاں سمجھانی جانے میں مشکل ہوئی ہے کہ ایک ہزار ایل کا فائن اس چیز کے اوپر شاید ان لوگوں نے پھر اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آپ کو بھول دیا جی آپ کا اقامہ آپ کے پاس نہیں ہے تو ایک ہزار ایل کا فائن ہے ایسا نہیں ہے بھائی آپ کا اقامہ گم ہو جاتا ہے بات جو صحیح ہے وہ یہ ہے آپ کا اقامہ گم ہو جاتا ہے اور آپ اس کی کمپلین نہیں کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے اوپر ایک ہزار ایل کا فائن ہے اگر آپ کا اقامہ آپ کے پاس موجود تھا اور آپ نے جانبوجھ کار وہ یعنی کہ ویلٹ میں آپ کے گھر رہ گیا آپ کے پاکٹ میں نہیں ہے تو اس چیزے کے اوپر دس ہزار اعل کا فائن ہے یا ہزار اعل کا فائن نہیں ہے ہزار اعل کا فائن ہے جی اکامہ ایکسپائر آپ پکڑے گئے ویزا مونتر ختم ہو گئی آپ پکڑے گئے آپ کا اکامہ گھوم ہو گیا اور آپ کو اپنے رپٹ درج نہیں کروائی یعنی کہ اس کی رپورٹ درج نہیں کروائی اپنی قریب بھی شروعتہ کھانا میں تو اس کے اوپر ہزار ریال کا فائن ہے میں کسی ارادہ ویڈیو میں انشاءاللہ مکمل تفصیل شیئر کر دوں گا اگر اکامہ خدا انخواست صاحب کا گھوم ہو جاتا ہے دو سو ریال میں کاپی کیسے نکالتے ہیں